اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے امام مہدی آنے والے ہیں یعنی امام مہدی کے دنیا میں آنے کی جو علامات اور نشانیاں ہیں وہ لگ بھگ پوری ہونے والی ہیں اور اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہیں اور ہم نے اس سلسلے کو بلکل بنیاد سے شروع کیا کیونکہ امام مہدی کا آنا دنیا کے اندر یہ قیامت کی آخری علامات میں سے ہے یعنی علامات قربہ میں سے ہیں یعنی جب قیامت بہت قریب آ جائے گی اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو قیامت کی تین طرح کی علامات ہیں جن کا تذکرہ میں سیریز بائی سیریز کر رہا ہوں تو چار پارٹ اس کے آپ کے سامنے آ چکے ہیں تین پارٹ میں میں نے علامات بعیدہ کا تذکرہ کیا یعنی وہ علامات جو بہت پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں آج سے سات آٹھ سو سال پہلے پوری ہو چکی ہیں اور اس کے بعد میں نے سلسلہ شروع کیا ہے علامات متوسطہ کا یعنی وہ علامات جو ظاہر تو ہو چکی ہیں لیکن ابھی اپنی انتہا کو مکمل نہیں پہنچیں گی پہنچی ہیں اور جب بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی تو علامات قربہ کا ظہور ہو جائے گا تو علامات متوسطہ کی ایک قسط ایک پارٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے آج دوسرا پارٹ آپ کے سامنے آئے گا تو دیکھیں علامات متوسطہ کیا کیا ہیں دیکھیں تین علامات کا میں نے تذکرہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں جہالت عام ہو جائے گی بے حیائی پھیل جائے گی اور اسی طریقے سے کھل لم کھلہ زنا کیا جائے گا اب دیکھیں چوتھی علامات جو ہے وہ یہ ہے زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کی کسرت ہوگی زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کی کسرت ہوگی اور آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ولدو زنا یعنی زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کی بہت زیادہ کسرت ہے یورپ میں امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جنہیں اپنے باپ کا علم نہیں ہے انہیں نہیں پتا ہے کہ ہمارا باپ کون ہے کیوں وہ یورپ کے اندر اکثر پینٹریز وہ ہیں جو سیکس فری ملک ہیں جہاں شادی کا تصور بہت کم ہے لوگ یعنی مرد اور عورت لیونگ ریلیشنشپ میں رہتے ہیں آپس میں دو سال تین سال کے لیے ایک سال کے لیے رہتے ہیں چھ مہینے کے لیے رہتے ہیں اس کو لیونگ ریلیشنشپ بولتے ہیں اور اس میں پھر اس کے بعد وہ الگ ہو جاتے ہیں پھر دوسرے کے ساتھ پھر تیسرے کے ساتھ تو اب ظاہر سی بات ہے ایک عورت سال میں تین مردوں کے ساتھ لیونگ ریلیشنشپ میں رہی پھر چوتھے کے پاس چلی گئی پھر پانچوں کے پاس چلی گئی تو اب وہ جھنجڑ کے پر اس کا باپ کون ہے اس کی تحقیق کیسی کی جائے تو یورپ کے اندر ایسے بچوں کی اور امریکہ کے اندر خصوصی طور پر ایسے بچوں کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہے کہ جن کو ان کی ماں کے نام سے جانا جاتا ہے باپ کے نام سے جانا نہیں جاتا ہے کیونکہ وہاں نکاح کا تصور نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زنا پر بہت سخت قدغن لگائی ہے اور روک لگائی ہے کہ زنا کے قریب بھی مجا کیونکہ زنا کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ نسب کی تباہی ہے پتہ ہی نہیں لے گئے گا کون کس کا بیٹا ہے کون کس کی بیٹی ہے کون کس کی خالہ ہے کون کس کی پھوپی ہے نسب بلکل کیا ہے خلط ملط ہو جائے گا اسی وجہ سے اسلام نے سخت روک لگائی ہے زنا کے اوپر کہ کسی غیر محرم پر نگاہی مت ڈالو اگر آپ شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کریں اور ایک سے زائد نکاح کی بھی اسلام نے اسی وجہ سے اجازت دی ہے کہ انسان اگر ایک عورت سے مطمئن اور سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا رہا ہے تو دوسری کا رخ کر لے لیکن کیا زنا نہ کرے دوسری سے نکاح کر لے اور دونوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے خیر دیکھئے اس سلسلے میں حدیث سنیے نبی علیہ السلام نے کیا رشاد فرمایا زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کی کسرت ہوگی دیکھیں حدیث کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہے گی جب تک کہ ان میں زنا کی کسرت کی وجہ سے زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی کسرت نہ ہو جائے زنا کی زیادتی کی وجہ سے کسرت کی وجہ سے زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی کسرت نہ ہو جائے اس وقت تک میری امت کیا ہے خیر اور بھلائی پر رہے گی جب ولد الزنا پھیل جائیں گے تو اللہ تعالی عن قریب ان کو عمومی عذاب میں مبتلا کریں گے دیکھئے یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور اس کا نمبر ہے چھبیس آٹھ سو تیس چھبیس ہزار آٹھ سو تیس اس حدیث کا نمبر ہے مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے اسی طریقے سے اسی مضمون کی ایک روایت مسند ابو یعلا کے اندر بھی ہے اس کا حدیث نمبر ہے ستر اکیانوے یعنی اسی تا یہی الفاظ کا تھوڑا ہیر پھیر ہے مضمون اس کا بھی یہی ہے اسی طریقے سے طبرانی کے اندر ایک روایت ہے اس کا حدیث نمبر ہے اٹھالیس اکسٹھ دیکھیں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا اے ابن مسعود بے شک قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد زنا کی کسرت ہو جائے گی یعنی زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی زیادتی ہو جائے گی اور دیکھئے یہ علامت اس طرح پوری ہوئی ہے بلکل حرف بہر جیسا کہ نبی علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے چودہ سو سال پہلے جو بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی آج وہ حرف بہر پوری ہو رہی ہے اور دنیا کے اندر سیکس اور سیکس عام ہونے کی وجہ سے اور سیکس فری ملک بنانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں نکاح کا تصور اس سے ختم ہو رہا ہے اسی طریقے سے ایک حدیث اور سن لیجئے مستدرک حاکم کی روایت ہے حدیث نمبر اس کا ہے تیراسی اکتر کیا روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ امت اس وقت تک شریعت پر قائم رہے گی جب تک کہ اس میں تین چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں یعنی اس امت میں تین چیزیں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں یہ امت کیا ہے شریعت پر قائم رہے گی کیا ہے علم اٹھ جائے زنا کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد کی کسرت ہو جائے صحابہ نے سقارون کے بارے میں پوچھا کہ بھئی سقارون کیا چیز ہے سقارون کیا چیز ہے تو نبی علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سقارون وہ لوگ ہوں گے جو اس امت کے آخری زمانے میں ہوں گے ان کا باہم ملتے ہوئے تحیہ ایک دوسرے پت لعنت کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس میں تین چیزیں ہیں لیکن میں جو چیز جس کو مجھے بیان کرنا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد زنا کی کسرت ہو جائے گی اولاد زنا کی کسرت ہو جائے گی ایک چیز نبی علیہ وسلم نے اور اشارت فرمائی قیامت کے علامات میں ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی ہم جنس پرستی کیا ہے مرد مرد کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرے عورت عورت کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرے یہ ہم جنس پرستی ہے اور آج دنیا کے اکثر ممالک کے اندر جمہوری کہلانے والے سیکیولر کہلانے والے ممالک میں اس کو پانونی اتھارٹی حاصل ہے ہمارے ملک میں بھی ہم جنس پرستی کی اجازت ہے مطلب کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ نکاح شادی کرنا چاہے اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہے لڑکی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے تو قانونی طور پر اس کو کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے قانونن یہ ہمارے ملک میں بھی جرم نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی تو نبی علیہ وسلم نے یہ بات چودہ سو سال پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ قیامت کے قریب ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی یعنی مرد مرد کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کریں گے عورت عورت کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرے گی دیکھیں کیا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت پانچ چیزوں کو حلال سمجھ لے پانچ چیزوں کو حلال سمجھ لے تو ان کے اوپر حلاقت آ جائے گی ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگیں شرابیں پینے لگیں ریشم پہننے لگیں گانے والیاں رکھنے لگیں مرد مردوں پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کرنے لگیں یعنی مرد مرد کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرنے لگیں عورت عورت کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرنے لگیں تو پھر ہی کیا ہے اس عمت پر حلاقت آئے گی بربادی آئے گی اللہ کا عذاب آئے گا دیکھیں یہ روایت شعب الایمان کے اندر ہے اس کا حدیث نمبر ہے پچاس چھاسی یعنی فائف زیرو ایٹ سیکس اس کا حدیث نمبر ہے اسی طریقے سے کنزل عمال کے ایک روایت ہے جس کا نمبر ہے ارتس پانسو یعنی تھری ایٹ فائف ڈبل زیرو کیا حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عورتیں عورتوں کے ذریعے سے اور مرد مرد کے ذریعے سے مستغنی ہو جائیں گے یعنی شہوتوں سے مستغنی ہو جائیں گے تو یہ کیا ہے مرد مرد کے ذریعے شہوت پوری کریں گے اور عورتیں عورتوں کے ذریعے سے شہوت پوری کریں گی یہ نبی علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا اور آج ہم یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے پھیلتی جا رہی ہے ایک زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا اس کا خیال بھی نہیں تھا یہ چیز ذہن میں بھی نہیں آسکتی تھی لیکن آج کیا ہے بالکل عام یہ چیز ہو گئی ہے کہ مرد مرد کے ذریعے شہوت پوری کر رہے اور عورتیں عورتوں کے ذریعے سے شہوت پوری کر رہی ہیں اس پر بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ایک چیز اور اشارت فرمائی دیکھیں اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے اور نقل کر دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ جانوروں کی طرح سے راستوں میں بدکاری کریں گے مرد مردوں کے ذریعے سے عورتیں عورتوں کے ذریعے سے شہوتوں سے مستغنی ہو جائیں گے اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کیا تم جانتے ہو تساحق کیا ہے لوگوں نے کہا نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا یہ ہے کہ عورت عورت پر سوار ہو جائے اور اس کے ساتھ سحاق یعنی شہوت پوری کرے دیکھیں یہ حدیث نعیم ابن حماد نے الفتن نامی کتاب میں ذکر کی ہے اس کا حدیث نمبر سترہ چورانوے تو یہ چیزیں آج عام ہو رہی ہیں اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامات میں ایک چیز اور شمار کرائی کہ سود عام ہو جائے گا سود بیاج کا لیندین عام ہو جائے گا اور اتنا عام ہو جائے گا کہ جو اس سے بچنا چاہے گا غبار تو دھوان تو اسے بھی لگ جائے گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ سود اس طریقے سے عام ہو گیا ہے کوئی انسان کتنا ہی بچنا چاہے لیکن سود کا غبار تو اسے بھی لگ جائے گا حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے قریب سود زنا اور شراب عام ہو جائیں گی یہ طبرانی کی روایت ہے اس کا حدیث نمبر ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی شخص سود کھائے بغیر باقی نہیں رہے گا پس اگر وہ نہ بھی کھانا چاہے تب بھی اسے سود کا اثر ضرور پہنچے گا یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ حدیث ابو داود کی ہیں اور اس کا حدیث نمبر ہے یعنی تینتیس اکتیس دیکھیں آج جس دمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس زمانے کو دیکھ رہتے ہیں اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے آج ایک طبقہ وہ بھی ہے جو سود میں ملوث نہیں ہونا چاہتا ہے لیکن غیر ارادی غیر اختیاری طور پر جس کو نبی علیہ السلام نے کہا وہ سود کھانا نہیں چاہے گا پھر بھی کیا ہے غبار اس کو لگ جائے گا دیکھئے مثال ایکس کو میں کئی سارے اگزامپل سمجھاتا ہوں آج اکاؤن کھلوانا ہر ایک کی مجبوری ہے آپ حج پر جائیں گے یا عمرہ کرنے جائیں گے تو کمبزری آپ کو اکاؤن کھلوانا بہت سارے کام اکاؤن کے بغیر آپ کے نہیں ہوں گے اب اکاؤن میں سود آتا ہے زائر سی بات ہے اب بعض مرتبہ بددھیانی ہو جاتی ہے اس میں نہیں پتا لگ پاتا کہ دو روپے چار روپے دس روپے آگئے اور انسان نے دھیان نہیں دیا وہ آپ کے بیلنس میں جلو گئے اور آپ نکال کر اس کو خرچ کر رہے ہیں تو ہو جاتی بددھیانی اسی طریقے سے ہم بجدی کا میٹر لگواتے ہیں اس میں ہم ڈیپوزٹ کرتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار جو بھی ڈیپوزٹ ہوتا ہے اس میں آپ بل کو جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس میں آپ کا جو ڈیپوزٹ ہے جو تین چار ہزار روپے جو بیٹر کی سیکیورٹی لی جاتی اس پر آپ کو بیاز دیا جاتا ہے آپ کے بل سے وہ کٹ ہوتی ہوتی رہتی فار ایزامپل اس پر جو بھی بیاز بنتا ہے دس روپے بیس روپے پچاس روپے آپ کا بل بنا پانچ سو دس روپے کا اور آپ کے جو ڈیپوزٹ تھا اس پر بیاز بنا دس روپے کا پندرہ روپے کا تو آپ کا جو بل ہوگا اس سے ڈیڈک کر دیا جائے گا اس سے وہ کٹ دیا جائے گا اور سود کے رقم اس میں جوڑ دی جائے گی یعنی غیر ارادی غیر اختیاری طور پر آپ سود کے اثر سے سود کے کھانے سے بچ نہیں پا رہے ہیں دس کا بل تھا لیکن کیا ہے جو آپ کا ڈیپوزٹ تھا اس پر جو انٹریس دس روپے پندر روپے بڑھا انہوں نے آپ کے بل میں سے کٹ دیا آپ کو علم بھی نہیں ہوا اس کا تو یہی وہ زمانہ ہے ایسی بے شمار صورتیں ہوں گی میں نے دو صورتیں دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں آپ سمجھدار ہیں سمجھ سکتے ہیں ایسی بے شمار صورتیں ہوں گی جہاں آپ صود سے نہیں بچ پاتے ہوں گے آپ کا مقصد صود کھانا نہیں ہے آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا صود آپ کے حلق میں اتر گیا تو یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اگر کوئی بندہ صود نہیں بھی کھانا چاہے گا پھر بھی وہ صود کے اثر سے بچ نہیں پائے گا تو یہی وہ زمانہ ہے دیکھیں ایک حدیث اور سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس میں صود کھائیں گے ان میں سے اس دن نجات پانے والا وہ ہوگا جس کو صود کا صرف غبار پہنچا ہوگا تو اس سے پتہ لگا کہ کوئی بندہ صود سے بچنا چاہتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں صود میں ملوث ہو گیا غبار پہنچ گیا تو اللہ کے نبی دیکھ کیا ارشاد فرما رہے ہیں ایک بندہ آج بہت سے بندہ آج ہی کیسے بچیں ہم صود سے بھئی حت المقدور حت الوسع اپنی کوشش اپنی طاقت کے بقدر آپ صود سے بچنے کی ساری کوششیں کریں اس کے باوجود اگر کہیں صود کا غبار آپ کو لگ جاتا ہے تو نبی علیہ السلام آپ کی نجات کی شہادت دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس میں صود کھائیں گے لوگ اس میں صود کھائیں گے ان میں سے اس دن نجات پانے والا وہ ہوگا جس کو صود کا صرف غبار پہنچا ہوگا یعنی وہ بچنا چاہتا ہوگا لیکن صود کا غبار اس کو لگ چکا ہوگا دیکھیں یہ روایت کیا ہے طبرانی کی ہے اور حدیث نمبر اس کا پانسو اکتر یعنی اس نے حت الامکان بچنے کی تمام تر کوششیں کی لیکن صود کے عام ہو جانے کی وجہ سے وہ اس کے غبار آثار سے نہ بچ سکا تو اللہ تعالی اسے نجات دے دیں گے یعنی کوئی بندہ اسے بچنا چاہتا تھا بچنے کی کوشش کرتا تھا اس کے باوجود اس کے غبار سے نہیں بچ پایا تو اللہ تعالی اس کو نجات دے دیں گے کیونکہ اس کی کوشش صود سے بچنے کی تھی یہ کہہ کر اجی کہاں تک بچیں گے اجی اس کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہے اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ ترہ ترہ ہیلے تلاش کرتے ہیں صود کو حلال کرنے کے لیے میں بھی مزاربت کرلو نفع اور نقصان میں شریک ہو جاؤ تو کہتا ہے ایسے بندہ تو نفع بتائے گا نہیں نقصان ہی نقصان بتا دے گا اس طرح کی دلیلیں ملا کر وہ اس صود کو بھئی ہم تو بھئی ہمارے پیسے سے وہ پیسہ کما رہا ہے اور پھر وہ پیسہ کما کر ہمیں پیسہ دے رہا ہے اس طرح کی کڑھجتی والی دلیل دے کر انسان صود کھا رہا ہے اسی طریقے سے آج کے لئے ایک چیز کچھلن اور عام ہو گیا ہے زمنان بتا دوں سیکیورٹی پر مکان لینا اور دینا یہ بھی صود کی ایک مارڈن شکل ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہی ہے اور اس کو بھی لوگ خوب کر رہے ہیں خوب کر رہے ہیں انہیں سمجھاؤ لیکن باز نہیں آتے ہیں اور طرح تک یہ حیلے تلاش کر رہے ہیں کہ جی میں نے پانچ سو روپے قرائے طے کر دیا ہے میں نے دو سو روپے قرائے طے کر دیا ہے اور اس کو اپنے طور پر حلال کرنے کی کوشش کرنا ہے یہ اور بڑا جرم ہے کسی حرام کو حلال سمجھنا یہ اور بڑا جرم ہے تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے ایک تو بندہ یہ حرام کو حرام سمجھ کر کر رہا ہے تو گناہگار ہے لیکن حرام کو حلال سمجھ کر کرے گا تو یہ چیز اس کو کفر تک پہنچا دے گی اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اگلی ویڈیو میں